اسے سیعیوگ کہیے سیاسی پریوگ کہیے یا پھر کچھ اور دو ہزار چودہ میں جس میرٹ سے پردھان منتری نریندر موڈی نے پرچار پراکرم کا بگل پھوکا تھا دو ہزار سترہ سے دو ہزار انیس اور پھر دو ہزار بائیس سے اب دو ہزار چوبیس میں بھی وہ سلسلہ برقرار ہے یہ پردھان منتری نریندر موڈی کا وشواس ہے جیسے دو ہزار چودہ کے مقابلے دو ہزار انیس میں بی جے پی اور بی جے پی کے نترتب والے انڈی اے کی سیٹیں بڑھ ہی تھی دو ہزار چوبیس کے چناوی مقابلے کے نئے ریکارڈ بنائیں گے چار جون چار جون چار جون ساتھیوں میں نے لال کیلے سے کہا تھا یہی سمائے ہے صحیح سمائے ہے چناو کی تاریخوں کے اعلان کے بعد یوپی میں پی ام موڈی کا یہ پہلا چناوی کارکرم ہے جس کے لیے میرٹ کا چناو کیا گیا ہے لیکن میرٹ ہی کیوں اس سوال کا ایک ہی جواب ہے جاٹ ووٹر میرٹ کو جاٹ لینڈ کا سنٹر کہا جاتا ہے یعنی پسچمی یوپی کے کسی بھی دوسرے شہر کے تلنا میں میرٹ سے جاٹ مدداتاؤں کو سادھنا زیادہ آسان ہے یوں تو یوپی میں جاٹ آبادی قریب دو سے چار فیصد ہے لیکن پسچمی یوپی کے جیت کے لحاظ سے جاٹ مدداتاؤں کی بھومی کا کہیں سیادہ بڑی ہے ویسٹ یوپی میں کل ووٹوں میں قریب سترہ فیصد حصے داری جاٹ سمودائے کی ہے ویسٹ یوپی میں مطورہ باغپت مزفر نگر میرٹ جاٹ بہل سلے ہیں ان زلوں میں جاٹ آبادی قریب تیس سے پچاس پرسنٹ ہے ویسٹ یوپی کی اٹھارہ لوگ سبح سیٹوں اور ویدھان سبح کی قریب 66 سیٹوں پر خاصہ اثر ہے یہی وجہ ہے کہ پشمی اتر پردیش میں سیاسی ٹھاٹ پانے کے لیے ہر پارٹی جاٹ ووٹر کو سادھنا چاہتی ہے بی جے پی کی رننیتی بھی یہی ہے میرٹ کے بعد سہرنپور اور مراد آباد میں پردھان منتری نریندر موڈی کی ریلی پرستاویت ہے یعنی جب لوگ سبح چناؤں کے پہلے چرن کی پاور پولیٹکس کا پارا چھٹ رہا ہے تب بی جے پی نے پشمی یو پی کو سادھنے کی رننیتی پر قدم بڑھا دیئے ہیں جس کا شروعاتی ٹریلر میرٹ میں نظر آیا ہماری سرکار بھی تیسرے کارکال کی تیاری میں ابھی سے جھٹ گئی ہے ہم آنے والے پانچ سال کا روڑ میں بنا رہے ہیں نئی سرکار بننے کے بعد پہلے سو دنوں میں ہمیں کون کون سے بڑے فیصلے لینے ہیں اس پر تیجی سے کام چل رہا ہے پیچھلے دس ورسوں میں وکاس کا جو مومنٹم بنا وہ اب اور تیجی سے آگے بڑھے گا پشمی یو پی کی راجنیتی میں جات ووٹرز کی اہمیت کیا ہے ان تصویروں سے سمجھ یہ پردھان منتری موڈی کی میرٹ ریلی کے منج پر جینت چودری بھی نظر آئے جن کی پارٹی کی جات سماج کے بیچ اچھی پیٹ مانی جاتی ہے دراصل پچھلے دو لوگ سبح چناؤں میں بی جی پی کے خلاف رہے جینت چودری اور ان کی پارٹی اس چناؤں میں بی جی پی کے ساتھ ہے آنے والے سمجھ میں جب اولوکن ہوگا اس دور کا جو تیسرا بڑا مینڈیٹ دیش کی جنتہ موڈی جی کو اور انڈیے کو دینے والی ہے تو کہا جائے گا کیا جانو تم اپنے دور سے کتنا لڑا ہوں میں سمجھ سمجھ کی بھیتی پر کال کا ایک پتھر سا جڑا ہوں میں جائنت چودری کو بھروسہ ہے کہ انڈیے کو پورے دیش میں چار سو سیٹ اور پشمی یوپی میں شت پرتشت جیت کا بھروسہ ہے اب اس وشواس کے پیچھے کی وجہ بھی سمجھ لیجئے پشمی یوپی کے باغپت مزفرنگر شاملی میرٹ بجنور غازیاباد ہاپڑ بلند شہر مطورہ علیگر ہاتھرس آگرہ اور مراد آباد وہ زلے ہیں جہاں سب سے سیادہ جاٹ آبادی ہے اس کے علاوہ رامپور اروحہ سہارنپور اور گوتم بدھ زلوں میں بھی جاٹ ووٹر اثر رکھتے ہیں یعنی پشمی یوپی میں جیت کی رہا پر آگے بڑھنا ہے تو جاٹ متعداتاؤں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا یہ بات پردھان منتری موڈی اور بی جے پی اچھی طرح جانتی ہے بیشمی Hugo یوپی جنگ جنگ اور بیشمی جنگ